کل جو وزیر داخلہ اور ڈی آئی جی کوئیٹا کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اقائق کو مسخ کر کے آپ کی سامنے پیش کیا ایک تو ہوئے کہ اس ڈی آئی جی کو وہ جو ڈی آئی جی ہے نا وہ ایک سرکاری منازم ہے پولیس پولیس ڈیسپلینٹ فورس ہے اس کو تو ایک اول تو اس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ ایک پولٹیکل لیڈر اختر جام مہنگر صاحب جیسے شخص کے خلاف آکے پریس کانفرنس کرے میں ایک وفاقی وزیر ہوں ٹھیک ہے ڈی آئی جی ایزے وفاقی وزیر ڈی آئی جی پابند میرا میں اگر آج لکھ دوں اسپیکر صاحب کو کہ اس نے میرے استقاق کو مجرور کیا ہے ڈی آئی جی نے یا اس کی پولیس پولیس اوفیشلز نے استقاق کمیٹیمنٹ کو بھولا دوں تو آپ یقین جانے کیا رہ جائے گی ان کے لیے بلوچستان میں اس دن سے مشرف کے عاملیت سے آج تک بلوچستان نیشنل پارٹی کا مقصد میور صرف یہی رہا کہ ہم بلوچستان میں نائنصافیوں ظلم و زیادتیوں اور لپتہ افراد کی بازیبی کے حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی نے ارد دور میں اپنا سیاسی کردار ادا کرتا رہا ہے تو پارٹی کی سامنے اقتدار مفادات کی کوئی ایسیت نہیں بلکہ پارٹی کی سامنے بلوچستان کے بلوچ بلوچستانی عوام کی مفادات اجتماعی قومی مفادات زیادہ عزیز ہیں مشرف دور سے آج تک یہی دعوی کی جاتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں دو چار لاپتہ افراد ہیں کوئی لاپتہ افراد نہیں بہت سے لوگ اپنے مرضیوں سے کدری اور چلے گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لاپتہ افراد کی مسئلے کو آج تک ذہنی طور پہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے آج بلوچستان میں جو بورانی آلات ہیں سیاسی طور پہ جو کریسس ہے انہی کی اٹھ درمیوں کی وجہ سے انہی کے منگٹت داؤں کی وجہ سے اور جھوٹ اور فریب اور منگٹت باتوں کی وجہ سے بورانی آلات اس نیش تک پہنچ چکا ہے دوستور ساتھیوں بلوچستان نشل پارٹی چاہے اقتدار میں ہو مرکز میں چاہے یہاں پہ اپوزیشن میں ہو یا ہم کسی کو سیاسی اخلاقی سپورٹ کریں اس کا میور مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے آنکھیں بند کر کے اپنے ماہوں بہنوں بچیوں خواتین اور چاردیواری کی تقدس کو پامال ہوتے دیکھیں ایسا کبھی ممکن نہیں ہے ہمارے سامنے سب سے جو اہمیت کا عامل ہیں ہماری ماں بینوں اور چادر اور چاردیواری کی تقدس کیا اعترام ہیں اپنے خواتین کے لئے یقیناً تاریخ میں آپ دیکھیں ہماری جو روایت رہیں ہم نے عزت کی خاطر ننگ و ناموس کی خاطر اور اپنے سرزمین کی خاطر جانے قربان کیے اور کبھی پیچھے نہیں رہے اس کا مقصد دینا کہ ہم وزاراتوں پہ بیٹھ کے تمام معاملات کو بس خاموشی سے دیکھتے رہے ہیں بلوشتان نیشنل پارٹی جب اقتدار میں آئی پی ڈی ایم کے بیشتر جماعتیں بلوشتان کے اس وقت حکومت میں اس میں پچھلو خاملی عامی پارٹی بھی پی ڈی ایم کے حصہ ہے نیشنل پارٹی بھی پی ڈی ایم کے حصہ ہے اور دیگر جماعتیں بھی پی ڈی ایم اور پیپرز پارٹی کے حصہ جمعیت علماء اسلام بھی ان کے حصہ ہے ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے دو ٹوک الفاظ میں بلوشتان کی اہم میجرز ایشوز کے بارے میں ہم نے بات کیے ہم نے انہیں ایک کہہ دیا ہے برملاک کہیں بار واضح کر دی کہ جی ہمارے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کو ممکن بنائیں بلوشتان کی ایشو کو افعام و تفہیم کے ساتھ ال کرنے کی ہمارے ساتھ مدد کرے جدوجہیت کرے بلوشتان کی حالات کو سازگار بنانے کیلئے طاقت کا استعمال کو ختم کروا دے بلوشتان کی معاملات کو بہتری کی طرف آگے بڑھایا تو اقتدار میں آنے کا مقصد ہے نہیں کہ ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں گے ہم ہمیشہ ہمارے سامنے ہمارے لوگوں کی عزت ننگ و ناموز اور چادر اور چادیواری کی تقدس اہمیت کا آمی رہے دوستو اور ساتھیوں آپ کو پتہ ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ نے ایک ذمہ داری اختر جن مینگر صاحب کو ہمارے ریبل کو دی ہے کیا جو بلوشتان کے طلبات پنجاب میں یا اسلامباد میں جو راسہ کیے جاتے رہے عیب کیے جاتے رہے اس متعلق اسلامباد آئی کورٹ کے فیصلہ ہے ایک کمیشن بنائے گئی ہیں اختر مینگر صاحب اور پاکستان کی دیگر پولٹیشنز وقلہ دیگر اس کمیشن کے ممبرز ہیں تو ان پہ اس امیداری بھی عائد کی گئی ہے تو اس کے بعد جب بولان ایکسیڈنٹ واقعہ ہوتا ہے تین اور چار تاریخ کی تاریخ کو تین تاریخ کو واقعہ ہوتا ہے چار تاریخ کو پریس میں بقاعدہ یہ واقعہ کے متعلق اسٹرمنٹس بیانات آتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ اس واقعے میں لوگ مارے بھی جاتے ہیں انکانٹر میں اور ہاتھ خواتین سات خواتین سوری اور چھ بچیوں کو غیب کیا جاتے ہیں اس کے بعد دو دن کے بعد ان کی لوائکین ماما قدیر اور نصر اللہ بلوچ صاحب کے پاس خواتین اور ان کے دیگر قبیرے کے موززین بزرگ آتے ہیں میسک پرسنس کے کیمپ پہ تو سردار اختجان منگل صاحب کے ساتھ نصر اللہ اور ماما قدیر رابطہ کرتے ہیں ریکارڈ کی باتیں میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو رابطہ کرتے ہیں کہ جی اے بولان میں واقعہ اور آپ کی آپ اس مخلوق حکومت میں شامل ہو اور مخلوق حکومت کا بلوچہ نشن پارٹی حصہ ہے تو آپ پلیز کوشش کریں کہ ان لوگ خواتین اور بچیوں کو فوری طور پر بازیاب کروا دے تو آپ کو تو بتے اختجان منگل صاحب ایک اصولی سیاستدان ہے ہمیشہ انہوں نے بولوچستان کے وسیع مفادات کی خاطر انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے انہوں نے آئی جی بولوچستان کے ساتھ اس واقعے سے متعلق انہیں بتایا آئی جی صاحب نے اسے کہا کہ جی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میسنگ پرسن کے جو رہنما ہے نصر اللہ بلوچ ماما قدیر اور جو خواتین اور بچی بچیاں ان کے لوائکین جو خواتین غیب ہوئے تھے ان کے لوائکین آئے تھے میسنگ پرسن کے کیم میں تو مینگل صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور آپ کی ذوبیداری ہے آپ جائیں ان کو جو آئی جی بولوچستان یہاں پہ نہیں ہے کراچی میں ہیں تو آپ رابطہ کریں میں نے آئی جی بولوچستان سے رابطہ کیا کہ جی خواتین اور بچیوں کے جو غیب ہوئے ان کی لوائکین مرد اور بزرگ آئے تو آپ کوئی پولیس ایسا کوئی افیسر بتایا مجھے جو ان کی بیانات کلم بند کر اور جو ایکچول جگہ ہے بولان میں اس جگہ کی نشاندی کرے جہاں پہ آپریشن کیا گیا تھا تو انہوں نے آئی جی بولوچستان نے مجھے کہا کہ چودری سلمان ایکٹنگ آئی جی بولوچستان ہے آپ اس کے پاس آپ جاؤ گے یا آپ اسے بولا لیں پھر میں نے نصر اللہ بولوچ کا کہہ میرا گر آپ آؤ گے یا میں آپ لوگوں کے پاس آؤں انہوں نے کہا کہ جی بندے کافی زیادہ ہیں مرد بھی ہیں خواتین بھی بچے بھی ہیں وہ آئے تقریباً تین چار دن سے کوئیٹا میں سرگردہ ہیں اور اپنے ان جو لا پتہ کی ہے کہ خواتین اور بچیوں کو ڈونڈ رہے ہیں آپ ادھری آ جائیں تو میں آیا یہاں پہ مسنگ پرسن کے کیم میں اور شاید بہت سے صافیوں میں مجھے اس وقت دیکھا تھا ہم آئے ہیں پہ ان روکتوں کو بچیوں کو اور مردوں کو ہم نے آوال کیا ابھی کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ اپریشن ہوا بولان میں بولان آپریشن کے بعد جو خواتین اور بچیوں کو لا پتہ کیا گیا ہے اب ہم آئے ہیں آپ لوگ ہماری اخترجان مینگل صاحب ہماری مدد کرے ان کو بازیاب کروانے میں آپ ہمارے ساتھ دیں اس کے بعد میرے ساتھ جو پروٹوکول کے ایٹی ایف کی تقریباً آٹھ سے دس پولیس والے بھی ساتھ تھے ان کے افیشل بھی میرے ساتھ تھے دو پروٹوکول کے ایس این جی ڈی کے گاڑی بھی میرے ساتھ تھے ہم ایک کاروان کے طور پر تقریباً تین چار گاڑیاں سمیت ہم گئے آئی جی آف آئی جی آفس گئے وہاں گئے انہوں نے ہمیں پر بولایا تو میرے ساتھ جو گاڑی میں بندے تھے ان کا تعلق اسی بولان سے تھا خواتین تھے بچیاں بھی تھے ہم جب گئے وہاں پہ جو چودری صاحب تھے چودری سلمان جو اس وقت چار جوسی کے پاس تھا آئی جی کا بیٹھے اور بھی افیشل بیٹھے تھے وہاں پہ تو وہاں پہ بیٹھا ہے اور تو اور بچیوں کو وہ خواتین وہ خواتین نہیں تو جو لا پتہ کیا گئے تھے جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ بھئی یہ خواتین کو بازیاب کر کے وہاں لے گئے جی وہ خواتین ہونی تھے میں آپ کی علم میں لانا چاہتا ہوں وہ خواتین ہوتے جن کے لوگ لا پتہ خواتین کیے گئے تھے تو ہم جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے تفسیر کے ساتھ چودری سلمان جو کمانڈنٹ ہے بی سی کمانڈنٹ ہے اور ایکٹنگ آئی جی بروچتان ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ ان سے پوچھا کہ بھئی کیا واقع ہوا انہوں نے کہا جی واقع ہوا چھار بندے ہمارے مارے گئے ساتھ عورتیں خواتین لا پتہ ہوئے ہیں بچیاں بھی لا پتہ ہوئی ہیں تو پھر انہوں نے تفصیل کے ساتھ خود ایکٹنگ آئی جی نے اپنے پینسل کے ساتھ وائٹ پیپر تھا پینسل کے ساتھ تمام تفصیل بیان کلم بند کروایا ہے اس کے بعد ان کی ڈیڈ بوڈیز کا مسئلہ تھا میں نے آئی جی بروچتان کو فون کیا میں نے کہا میں ان کا سب میں نے فون کیا کہ سر اے بھی مسئلہ ان کی جو ڈیڈ بوڈیز بھی نہیں دے رہے ہیں تو انہوں نے آئی جی بروچتان کے ساتھ بات کیا کہ ان کو تو یہ تو بوڈیز دے دے ان کا تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈی آئی جی کوئٹا سے بات کریں مجھے کہا میں نے وہاں بیٹھے تھے چودی سلمان کہا کہ آپ ڈی آئی جی سے میری بات کروا دے تاکہ ہم ان بچیوں کو اور جو مرد ہیں ان کو لے جائیں وہاں تفصیل کے ساتھ ان سے ملاقات کروا دے تاکہ ان کی ڈیڈ بوڈیز بھی انہیں ملیں تو ہم گئے ڈی آئی جی کے گھر کوئٹا کینٹ وہاں پہ جب ہم وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ایک جو قانونی طریقہ آ رہے ہیں ہم اس قانونی طریقہ کے مطابق تمام جو قانونی تقاظے ہیں کل صبح تک ہم پورا کر لیں گے اس کے بعد ڈیڈ بوڈیز بھی آپ لوگوں کو انہیں کی جو لوائکین تھے ان کے حوالے کر دیں گے تو میں نے کہا کہ ابھی میرے طبعی صحیح نہیں ہے ان کے لوائکین بھی آئیں گے اور مسنگ پرسن نسولہ بلوچ اور ماما قدیر آکے ڈیڈ باڈیز کو ان کو دیکھیں تاکہ ان کی تتفین بھی کفن دفن اور تتفین بھی ہو سکے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات یہاں تک جو میرے ساتھ لوگ تھے خواتین بچے تھے ان کی لوائکین تھے مسنگ پرسن والے خواتین کا خود لا پتا والے نہیں تھے تو وزیر داخلہ صاحب کو پہلی معلومات رہنا چاہیتا اس کے بعد جب اسے معلومات ہو تو بات کرتا زیار صاحب کو کوئی معلومات نہیں تھا انہوں نے صرف فاکے ہیں ہم پہ کہہ دیئے کہ یہ لوگ تو مسنگ پرسن انہوں نے بازیاب کروا دیا میں سمجھتا ہوں کہ خدا رہا اب بھی اس ملک کو اس نیش تک یا بلوچ تان کو اس نیش تک ایسی ہی پولٹیشن میں للا ہے جو تاریخ کو مسک کر کے توڑ مروڈ کر کے پیش کرتے اور وفاداری کے زیادہ نمائش کرتے ہیں بلوچ تان نیشنل پارٹی دیکھیں جی ہم ایک اصولی سیاسی جماعت ہے ہم نے یہی پرنس کلپ کی سامنے سیکڑوں آزاروں بلکہ مظاہرے کیے اوہ مظاہرے ایشیوز آپ کی سامن سافی عزرات بخوبی آپ جانتے ہو وہ ایشیوز کیا کیا تھے اب جا کے ایسے واقعات میں دیکھیں کہتے ہیں جی آپ پروپاگنڈا کرواتے ہو اداروں کو بند نام کرواتے ہو